اسلام علیکم آج کی یہ ویڈیو بہت اہم ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جاننے والے ہیں کہ لفظ بے ہدا میں ہدا کیا ہے یہ بہت خاص ویڈیو ہوگی اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہی ہے اب مثال کے طور پر لاہور میں ہور کا معنی نہیں ہوگا لیکن یہ بے ہدا جو لفظ ہے اس میں ہدا کس کو کہتے ہیں یہ بہت خاص ہے اس کے معنی ہیں یہ الگ بات ہے کہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ بے ہدا میں یہ ہدا کیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم یہی جاننے والے ہیں اس لفظ کا مطلب جاننے کے لیے مطالعہ کرنے کے دوران مجھے بھی بہت کچھ جاننے کو ملا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں بے ہدا میں ہدا کا مطلب کیا ہے اردو زبان میں اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بے ہدا کہ بہت بے ہدا انسان ہے یعنی بے ہدا ہے مطلب بتمیز ہے اور اگر اسی طرح بے ہدا کو ہم جمع میں استعمال کریں تو کہتے ہیں بہت سارے بے ہدا لوگ تھے وہاں پر تو بے ہدا کا لفظ اردو زبان میں استعمال کیا جاتا ہے جیسے بے ہدا بھی کہتے ہیں اور جمع میں بے ہدا بھی کہتے ہیں مگر یہ لفظ دراصل فارسی کا ہے مگر فارسی میں اسے بے ہدا نہیں کہتے بلکہ بی ہدا یا بی ہدے کہتے ہیں یعنی اردو میں ہدا سے پہلے بے کے ساتھ بڑیے کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن فارسی میں ہدا سے پہلے بے کے ساتھ چھوٹیے کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے بے ہدا اور جمع میں بے ہدے کہتے ہیں فارسی میں تو یہ فارسی کا لفظ ہے اردو میں بے ہدا بدتمیز کو کہتے ہیں جس کو تمیز نہ ہو فارسی کی ایک قدیم لغت ہے اب دیکھئے لغت کو میں یہاں پر مونس کے طور پر استعمال کر رہا ہوں جبکہ لغت مذکر میں ہوتی ہے لغت دراصل مونس میں استعمال کرنا غلط العام ہو چکا ہے غلط العام یعنی سب لوگ اس کو استعمال کرنے لگے ہیں تو ہم بھی کبھی مذکر کبھی مونس جو دل کرتا ہے اس میں استعمال کر لیتے ہیں تو یہاں پر جو لغت کو مونس میں کہہ رہا ہوں تو سمجھ جائیے یہ غلط العام لفظ ہے تو یہ فارسی کی سب سے قدیم اور سب سے بڑی لغت ہے اس لغت میں اس کا معنی دیا ہوا ہے اس لغت کا نام ہے لغت نامہ دہ خدا اس لغت نامہ دہ خدا میں اس کا معنی دیئے ہوئے ہیں کہ خدا کا معنی ہے حق باشد مطلب حق ہونا یہ مطلب نکلا ہے یہی سے یعنی خدا کا معنی حق پر ہونا اور بے خدا کا معنی حق پر نہ ہونا ہم نے پہلے جیسے ذکر کیا تھا لغت نامہ دہ خدا کا یہ لغت نامہ دہ خدا فارسی کی سب سے موتبر اور قدیم لغت ہے دہ خدا کا مطلب کیا ہے یعنی دہ کہتے ہیں دہات کو اور خدا کہتے ہیں مالک کو تو دہ خدا لفظ ہی ایسا ہے کہ لوگ اس پر پھنس جاتے ہیں کہ یہ دہ خدا کیا ہے اس کو پڑھیں گے دہ یعنی دہات کا مقفق اور خدا کا مطلب مالک دہات کا مالک کون ہوتا ہے دہات کا مالک کوئی چودری کوئی مکھیا یا سرپنچ یا تھاکر وغیرہ ہوتے ہیں ان لوگوں کو فارسی میں کہا جاتا ہے دہ خدا تو یہاں تو لغت کا نام ہی ہے دہ خدا یعنی لغت میں سب سے موتبر سب سے آلہ سب سے بڑی لغت تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی دوبارہ ملتے ہیں ایک نئے لفظ کی تشریح اور مطلب کے ساتھ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی